اسم پہ آ گیا گصہ آیا اس باندھی نے فوراں تار لیا اور اس نے آیت پڑھ دیا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْزِ وَلَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اس سے کو پی جانے والے لوگوں کو معاف کر دینے والے حضرت عزیز نے کہا میں نے گصہ پی لیا تجھ کو میں نے معاف کر دیا اس نے دیکھا تاوہ گرم ہے تو آگے پڑھ دیا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسَنِينَ اللہ تو پسند کرتے ہیں احسان کرنے والے وقت اس کو میں نے آزاد کر دیا جو آزاد کرنا احسان کرنا تھا تو اس طریقے سے صحابہ اکرام آیتوں پر عمل کرنے کے لئے خوگر ہو گئے تھے ہمارا حال تو یہ ہے کہ پورا قرآن پڑھ جاؤ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا پچھا نہیں چلتا کہ ہمارے وقتے کوئی آیت آئی کی نہیں آئی ہر سال رنزان آتا ہے پورا قرآن پڑھا جاتا ہے ہمارے لائے کوئی آئی آج تک نہیں آئی پورے کلام پاک سے کوئی آیت ہمیں چہرانے پر قادر نہیں ہوتی ہے کہ ہم رکھ کر سوچنا ہے یہ آیت ہمارے واسطے ہے ہم سمجھتے ہیں یہ صاحب دوسروں کے لئے ہے ہم تو تیز گزر جائیں گے ہمارے واسطے نہیں ہے تو شیطان نہیں چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کی پناہ ہمیں آئے دو صاحب جھگڑا کر رہے تھے ایک کی آواز بہت تیز ہو رہی تھی جلال تاری تھا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کلمہ یاد ہے اگر یہ شخص وہ کلمہ کہا لے تو اس کا غصہ فوراں ختم ہو جائے گا اور وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چنانچہ اس نے پڑھ لیا اور ٹھنڈا ہو گیا کیونکہ اس کو احساس ہوا اس غصے کا سبب کیا ہے تو اللہ کی پناہ ہمیں آیا شیطان کے شر سے شیطان تو دشمن ہی ہے جیسے اس کا نام آیا احساس ہوتا ہے اچھا ہم غلطی میں جا رہے تھے توبہ کر لیا حدیث پاک میں آتا ہے غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھ لو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ کیونکہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اشتعال پیدا کر دیتا ہے تم پانی پییں گے تو اشت کو جا کے تھنڈا کر دے گا آگ سے پانی کی بنتی نہیں ہے ادھر آگ میں اضافہ ادھر پانی سے اس کو بجھا دیا چنانچہ بعض عطیبہ کہاتے ہیں نہا لیا تو سندھا ہو جاتا اس لیے آدمی کو چاہیے ان تمام باتوں کا لحاظ کرے اب جب متقی ہے اس کو بھی غصہ آئے گا کی نہیں آئے گا کہتے ہیں متقی آدمی کو جب غصہ آتا ہے تو بہت جلدی سے اس کو احساس ہوتا ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسْتَهُمْ تَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا یہ تذکروں جلدی سے یاد آجاتا ہے علیہ میں غلطی کر رہا تھا تذکر دھیان میں آجانا یہ احساس ہو جانا اِلَّا الَّذِينَ اتَّقَوْا بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں اِذَا مَسْتَهُمْ جب چھوٹا ہے ان کو تَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَان شیطانوں میں سے وہ ایک گروہ چھو لیتا ہے تذکروں دھیان میں آجاتے ہیں متنبع ہو جاتے ہیں چوکرنا ہو جاتے ہیں جلدی سے ہوش میں آجاتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ پس تبھی وہ لگتے ہیں سوجھ والے ہو گئے مبصر مبصر سوجھ بوجھ والے ہو جانا فوراں سمجھ میں آجاتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُخْسِرُونَ اور ان کے بھائی یعنی شیاطین کے بھائی يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ان کو لمبع کر دیتے ہیں سرکشی میں ثُمَّ لَا يُخْسِرُونَ فِي الْقُطَاهِي نہیں کرتے یعنی وہ بڑھتے 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 انتہا یہ ہے کہ جہنم میں چلے جاتے وَإِذَا لَمْ تَعْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَوَيْتَهَا اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر نہیں آتے تو وہ کہتے ہیں تم نے کیوں نہیں چن لیا اس کو یعنی اپنی مرضی کے مطابق نشانی چن لیا ہوتا جواب دروائے گیا کہ هدو اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُحَاِلَيَّةٍ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ میں اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میرے طرف وہی آتی ہے میرے رب کی طرف سے بس نشانیاں چن لینا لاکے تمہارے سامنے پیش کر دینا یہ میرا کام نہیں ہے میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو پیغام میرے پاس اللہ کے طرف سے آتا ہے اور یہ پیغام ایسا وایسا نہیں ہے یہ پیغام کیا ہے حَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ یہ بصائر ہے آنکھیں کھول دینے والا ہے یہ قلام ایسا ہے جس سے بصیرت حاصل ہوتی ہے دل کی آنکھیں کھول جاتی ہیں وَهُدَوْا وَرَحْمَةُ اور ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے شرق ہے لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ایمان والی قوم کے واسطے ہدایت ہے ایمان والی قوم کے واسطے رحمت ہے ایمان والی قوم کے واسطے بصائر ہے سب کو نہ بصائر ہے نہ رحمت ہے نہ ہدایت ہے اس آیت میں معلوم یہ ہوا کہ قرآنِ کریم کی آیتیں بصائر ہدایت رحمت یہ تین چیزیں کن کے لئے ہیں جن میں ایمان اور یقین ہو اور ایمان اور یقین نہیں ہے تو اس آیت سے نہ ان کو رحمت ملتی نہ ہدایت ملتی ہے نہ بصائر ملتا ہے کیوں کیونکہ قرآنِ کریم کا تخاظہ یہ ہے کہ عدب کے ساتھ اس کو پہا جائے عدب کے ساتھ سنا جائے عدب کے ساتھ متوجہ ہوا جائے عدب کے ساتھ غور و فکر کیا جائے احترام کے ساتھ اس سے استفادہ کیا جائے لیکن جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو وہ یہ تمام عداب کی خلاف فرضی کرے گا اور بے عدب بے نصیب با عدب با نصیب جب یہ بے عدب ہوگا تو بے عدب کی بنا پر تموجہ کامل نہیں ہوگی یہ عراض کرے گا یہ عراض کرے گا تو ہدایت رحمت کہاں سے ملے گی بصیدت کیسے اس کو حاصل ہوگی اس لیے اسی مناسبت سے دو سو چار نمبر آیت ہے یہ بہت زیادہ اہمیت دے کر اللہ نے قرآنِ کریم کے پڑھے جانے کے عداب بیان کر دیئے ہیں اس آیت سے بہت سے مسائل کا استمباد کیا گیا ہے پہلے لفظوں کو دیکھ لیں آپ اور یہ بہت جامع لفظ ہے خاص طور سے تلاوت قرآن کے بارے میں اس پر کئی انداز سے گفتگو ہونی ہے نمبر ایک قرآنِ کریم جو پہا جائے تو چپ رہو اور سنو پہلے سنو پھر چپ رہو وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنِ تجمہ لفظ دیکھ لوں وَإِذَا اور جب قُرِعَا پہا جائے جن کو عربی گرامر آتی ہے میرے ساتھ ساتھ سمجھائیں قُرِعَا فِل ماضی ہے پہا گیا لیکن جب اِذَا داخل ہوا تو یہ ماضی جا کر فیوچر بن گیا وَإِذَا قُرِعَا اور جب پہا جائے فیلِ ماضی پر اِذَا داخل ہوتو ماضی کا ترجمہ مستقبل کا ہوگا پاسچنس جا کر کے مستقبل ہو جائے گا فیوچر بن جائے گا وَإِذَا قُرِعَا الْقُرْآنِ اور جب پہا جائے قُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اس کو سنو فَاسْتَمِعُوا فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ تیکہ اضافہ ہے یعنی پورے ہمتنگوش ہو جاؤ بعض دفعہ کیا ہے سندے بھی ہیں اونگ دے بھی ہیں کہا نہیں پوری طرح سنو پوری طرح سنو وَإِنْسِتُو اور موز سے پڑھتے رہو نہیں چھپ ہو جاؤ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون شاید کہ تم پر رحم کیا جائے کیا بتایا عدب اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو قرآن کا عدب کرو قرآن کا عدب یہ ہے کہ جب قرآن پہا جائے تو تم سنو اس کو غور سے اور زبان سے چپ بیٹھو کوئی کہے ہم سنیں گے بھی اور زبان سے پڑھتے بھی رہیں گے مخالفت کرتا ہے قرآن نہیں انسیتو چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ سننے کے ساتھ پڑھتے جانا منع ہے سننے کے ساتھ پڑھتے جانا منع ہے اس آیت کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھے طرح حضم کر لیں کہ اس سے مسائل بہت ہیں اس سے مسائل بہت سے پیدا ہوں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سامع مبلغ بن جائے جو آیت سنیں وہ سنانے کے لائق بن جائے اور ایک ایک لفظ کو جس طرح اللہ نے کھول کھول کے واضح کر دیا ہے آپ بھی کھول کھول کے سمجھ کر سمجھانے کے لائق بن جائیں کیونکہ نبی کی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترو تازہ رکھے جو میرے کلام کو سنیں اور ویسا ہی سنائے جیسا مجھ سے سنا ہے ہو وہو محفوظ کر لے ہو وہو پہنچائے اللہ اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھے تو ترو تازگی چاہتے ہو نبی کے دعاوں کے تفیل تو نبی کے کلام کو اللہ کے کلام کو سمجھو سنو پہنچو اب تک کیا ہو رہا ہے خالی ہم سن لے رہے ہیں بس سن کے سرے جا رہے ہیں ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ آپ نے کتنا سنا کتنا سنا سنانے کے لائق اور کتنا سنا سو جانے کے لائق یہ ہمیں خبر نہیں ہے کہ آپ جا کر کہا کہا سناتے ہیں لیکن اس کا بھی انتظام کیا جائے گا کہ آپ سنانے کے لائق بنیں کیونکہ علم حاصل کرنا بھی فرض ہے اور علم کو پہنچانا بھی فرض ہے ہاں جتنا اللہ نے وساط دی ہے اتنا ہی مکلف بنایا ہے طاقہ سے بڑھ کر نہیں تو وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنَ کا تجمعہ جب قرآن پہا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اس کے لئے سنو وَأَنْسِتُو اور چُب ہو جاؤ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون شاید کہ تم پر رحم کیا جائے دو سو چار نمبر کی آیت ہے سورہ عراف کی یہ حنفیہ کی دلیل ہے یہ آیت حنفیہ کی دلیل ہے قرآنِ کریم چاہے جہاں پہا جائے نماز میں پہا جائے خطبہِ جمعہ میں پہا جائے خطبہِ ایدین میں پہا جائے تم پر اس وقت سننا اور چپ رہنا واجب ہے جو لوگ امام کے پیشے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس آیت کا جواب دینے پر قادر نہیں ہیں ہاں ایک شکل میں جواب دیتے ہیں وہ اور وہ یہ ہے کہ جب امام قرآن کرے تو سورہ فاتحہ مت پڑھو تم بھی چپ رہو سنو جو بیچ بیچ میں وقفہ آتا ہے جس کو ہم سکتا کہتے ہیں امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین چپ ہو گیا نا ایک سکن ان کے لئے اتنے میں تم پڑھ لو اور دوسرا مرحلہ آتا ہے جب سورہ فاتحہ ختم ہو جاتی ہے اور ذم سورہ کرنے کو سورت کا انتخاب کرتے ہوئے ایک منٹ لگ جاتا ہے اس سکتے میں تم سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو یہ ان کا عقیدہ ہے یہ ان کا جواب ہے ان کے پاس بھی دلائل ہیں لیکن جب قرآن پڑھ جائے تب پڑھنے کا کوئی جواز نہیں ہے تم کو چپ رہنا ہے ایک صحابہ نے جوش میں کہا دیا جب قرآن پڑھ جائے تب چپ رہنے کا حکم ہے ہم تو سورہ فاتحہ پڑھتے وقت پڑھنے کا حکم لگاتے ہیں ہم نے کہا سورہ فاتحہ قرآن میں نہیں ہے سورہ فاتحہ قرآن سے باہر ہے انہوں نے کہا ہاں سورہ فاتحہ قرآن سے باہر نہ ہوتی تو سورہ بقرہ کا رکو جہاں ختم ہوتا وہاں رکو نمبر ایک کیوں نہیں کہا ہے وہاں رکو نمبر دو ہونا چاہیے تھا کھول کر دیکھ لو سورہ بقرہ کا پہلا رکو جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پارے کا نمبر دو ہونا چاہیے مگر پارے کا رکو نمبر ایک ہی کیوں ہے یہ ان کی دلیل ہے تو سورہ فاتحہ پہا جائے یا قرآن کریم میں سے کہیں سے پہا جائے بوقت قراءت تمہارے اوپر چپ رہنا لازم ہے اس کے ساتھ حدیث من کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراءت جس کا امام ہو تو امام کی قراءت مختلی کی طرف سے قراءت ہے لہذا اس کو علق سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز جہری ہو یا سری ہو امام کی قراءت کی آواز آتی ہو یا نہ آتی ہو آتی ہے تو سنے اور نہ آتی ہے تو چپ رہے دو ٹکڑے ہیں یہاں قراءت کی آواز آتی ہے تو سنے اور آواز نہیں آتی ہے تو کم سے کم چپ رہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو پڑھنا جائز نہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہری نماز ہو تو نہ پڑھے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو دونوں میں پڑھے امام صاحب کے خراف دونوں میں پڑھنے کے وہ قائل ہیں سری نماز ہو یا جہری ہو دونوں میں پڑھے گا لیکن بوقت قراءت امام نہیں پڑھے گا بلکہ سکتہ آئے تو اس میں پڑھ لے سکتہ آت میں پڑھ لے اور امام احمد بن حنبل امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کی راہ یہ ہے کہ جو نمازیں جہری ہیں اس میں تو نہ پڑھے جو نمازیں سری ہیں اس میں پڑھ لیا کرے اور بھی اقوال ہیں امہ کے ہمیں ان اقوال سے جا کر کچھ کھیلنا نہیں ہے ہمیں صرف بتانا یہ ہے کہ قرآن کریم کا عدب یہ ہے جب پہا جائے تو تم چھپ رہو یہاں تک کہ جب خطبہ دیتا ہے امام اس میں بھی قرآن کریم کی آیتیں ہوتی ہیں تو آقا فرماتے ہیں اِذَا خَرَجَ الْإِمَامِ فَلَا سَلَامُ وَلَا قَلَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا قَلَامُ جب امام نکل پڑے خطبے کے لئے تو اب نہ صلات ہے یعنی نماز ہے اور نہ کوئی کلام ہے گفتگو نہیں کر سکتے آپ کیوں سنو واجب ہے سننا اب یہ آیت نازل کب ہوئی بعض کہتے ہیں نماز میں نازل ہوئی بعض کہتے ہیں خطبہ جمعہ میں نازل ہوئی لیکن آیت کا عموم یہ ہے کبھی بھی نازلو اس کا حکم وہی رہے گا کہ قرآن پڑھا جائے تو چپ ہو جاؤ یہاں سے ہمیں معلوم یہ ہوا اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے ستا رہا کسی کو سب لوگ سو رہے ہیں چلا چلا کے پڑھ رہا ہے کیا مطلب تلاوت کرنا مقصد نہیں ہے لوگوں کو پریشان کرنا مقصد ہے تو یہ گنہدار ہوگا لاؤڈ اس طریقے پر لگا دیا کلام اللہ کو گھروں میں لوگ باتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بے حرمتی ہے ہوتل ہے چائے بچھنے کی خاطر لگا دیا قرآن کو سب لوگ باتیں کر لے رہے ہیں بلکہ باتیں کرنے میں حرج محسوس کر رہے ہیں قرآن کریم کا عدد نہیں ہے یہ بے عدوی ہے اسی آیت جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو اور سنتے ہوئے چپ رہو ہوت چلانے کی گنجائش نہیں ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے ہاں البتہ شعبہ حفظوں میں بچے جہاں حفظ کرتے رہتے ہیں وہاں مجبوری یہ ہے کہ ہر بچہ اپنا اپنا یاد کرنے کی خاطر پڑھتا ہے اور اگر زور سے نہ پہے تو یاد نہیں ہوتا ہے بطور عذر کے فقہانے اس کی گنجائش کہا ہے تاکہ ان کا مقصد پورا ہو جائے کسی کو عفیت دینا وہاں مقصد نہیں ہے اپنا یاد کرنا مقصد ہے شاید یہ واقعہ سنایا تھے ہیں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تحجد پڑھ رہے تھے آواز دھیمی دھیمی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکل کر گشت کر رہے تھے رات میں نکل کر اپنے شاجردوں کا ہار دیکھ رہے تھے حضرت عمر کے پاس تشریف لے گئے باہر سے آواز بہت زور زور سے آ رہی تھی چلا چلا کے پڑھ رہے تھے صبح جب دونوں حاضر ہوئے ملاقات ہوئی تو فرمایا اے ابو بکر تمہاری نماز میں قرآن بہت آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی کیا وجہ ہے فرمایا اللہ کے نبی مجلس کو سنانا چاہتا تھا وہ سن لیتا تھا بس ہے میرے آواز عمر فاروق سے پوچھا گیا تمہاری آواز بہت بلند تھی فرمایا کہ میں چاہتا تھا میری نیت دور ہو جائے اور شیعاتین جہاں تک میری آواز جائے بھاگ جائے اور جو غافل پڑے سو رہے ہیں کم سے کم کسی کو ہوش آ جائے آپ نے دونوں میں سے کہا کہ دیکھو اے ابو بکر تم ذرا اپنی آواز کو بلند کرو اور اے عمر تم اپنی آواز کو ذرا پست کرو دونوں کے درمیان درمیان رہو نہ بہت تیز ہو نہ بہت آہستہ ہو بینہ یہی مضمون کی آیت سور بن اسرائیل میں آپ گزر چکی ہے اب آگے آئے گی انشاءاللہ وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِدْ بِهَا وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا نہ بہت بلند نہ بہت آہستہ ان دونوں کے بیج کی چال چرو تو قرآن کریم جب پہا جائے تو بیج کی چال ہونا چاہیے نہ بہت چلائیں نہ بہت آہستہ پہیں بلکہ مٹھاس کے ساتھ ہو طرف کے ساتھ ہو روتے ہوئے دل کے ساتھ ہو حدیث میں آتا ہے قرآن پہو اور رو وَتْلُوَ الْقُرْآنَ وَبْكُو رو قرآن کے ساتھ رونا اللہ کو بہت پسند ہے تو اس آیت سے مسئلہ کیا نکلا جب قرآن پہا جائے تو سنو اور چھپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ حنفیہ کی دلیل ہے کہ امام کے پیچھے نہ سور فاتحہ پہی جائے گی نہ زم سورہ کیا جائے گا بلکہ ہم چھپ رہیں گے چونکہ قرآن کہتا ہے تم چھپ رہو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہا رہے تھے پیچھے سے آواز زیادہ آئی سلام پھیرتے ہوئے آپ نے پوچھا کون کون پڑھ رہے تھے کسی نے کہا میں پڑھ رہا تھا آپ نے کہا تمہاری قرآت کرنے سے میری قرآت میں منازعہ ہو رہا تھا یعنی مجھ پر متشابہ ہو جا رہا تھا نہ پڑھا کرو میرے پیچھے سوائے سورہ فاتحہ کے نہ پڑھو میرے پیچھے سوائے سورہ فاتحہ کے اب سورہ فاتحہ کے جو لفظ ہیں حضرت ابو حریرہ نے محدثین کہتے ہیں ادلاج کیا ہے یعنی اپنی رائے کو وہاں ظاہر کیا ہے کیوں؟ کیونکہ دعائیت میں آیا ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہم نے کہا ہماری نماز سورہ فاتحہ کے بغیر کہاں ہے ہم نے تو کہا امام کی قرآت مختدی کی قرآت ہے تو نماز ہماری فاتحہ کے بغیر کہاں ہوئی سورہ فاتحہ کے ساتھ ہوئی امام کی قرآت ہماری قرآت ہے اس میں مشہور لطیفہ ہے ایک مناظرہ ہوا حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بہترین مناظرہ آپ کہتے ہیں سورہ فاتحہ امام کے پیشے نہ پڑھی جائے کوئی قرارت نہ کی جائے ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں آپ سے مباستہ کرنا چاہتے ہیں اب جتنے لوگ ہیں اتنی بات ہے کوئی کچھ بولتا کوئی کچھ بولتا ایک آدمی بیٹھا ہے اس کے سامنے دس آدمی بولتے ہیں تو کس کا جواب دے گا ہو حضرت نے کہا ٹھیک ہے مناظرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہر آدمی کچھ نے کچھ بولے گا تو جواب کس کو دیں گے کس کی آواز واضح ہوگی تم سب لوگ مل کر کے اپنے طرف سے ایک متقلم بنا لو کہ یہ متقلم کی بات ہماری بات ہوگی ہم اس سے بات کر لیں گے لوگوں نے کہا بات معقول ہے چنانتے تمام لوگوں نے جمع کر کے ایک اچھے بولنے والے کو اپنا متقلم بنا سے پیش کر دیا کہا یہ ہمارا متقلم ہے اس کی بات ہماری بات حضرت نے کہا مناظرہ تم ہار گئے نماز میں ہم یہی تو کرتے ہیں نماز میں ہم یہی تو کرتے ہیں اے اللہ تیرے سامنے سب کیسے بولیں گے اس آدمی کی بات ہم سب کی طرف سے ہے اسی وقت ہم آمین کہتے ہیں آخر میں اس نے جو کچھ کہا ہماری طرف سے بھی قبول کر لے تو تم ہم نے پقدمہ تو ہاتھ دیا مناظرہ شروع ہونے سے پہلے پہ مہار گئے تو معلم یہ ہوا کہ اللہ کے سامنے بھی امام کو رکھا ہی سی وقت جاتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر تمہارے اللہ کے درمیان واسطہ بنے متقلم بن کر چنانچہ حدیث میں آتا ہے اِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَام لِأُتَمَّ بِهِ امام بنا جاتا ہے تاکہ تم اس کی اختدا کرو وَإِذَا رَكَعَ فَرْقِعُوا جب دکو کرے تو تم بھی دکو کرو وَإِذَا قَرَا فَانْسِتُوا مسلم کے الفاظ ہیں اور جب وہ قراءات کرے تو تم چھپ رہو معلوم کیا ہوا امام کا موقف حضور نے واضح کر دیا یہ کتاب القراءت مسلم شریف میں دیکھنے یعنی نماز کے بیان میں امام پر حضور نے وَإِذَا قَرَا فَانْسِتُوا تو یہ آیت اور مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہنفیہ کا موقف بہت مضبوط ہے ہلانے سے نہیں ہلنے والا ہے جن جن روایتوں میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے صرفات یہاں پہلیا جائے ان تمام حدیثوں میں کوئی حدیث صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی ہے ہر حدیث کے اندر ادلاج ہے صحابی کی اپنی رائے ہے حضور کے الفاظ نہیں ہیں اور اگر وفرض محال ہائیں بھی تو قرآن سے جو بات ٹکراتی ہے اللہ کے نبی کا خود فیصلہ ہے میرا کلام کلام اللہ کو کینسل نہیں کر سکتا لیکن کلام اللہ میرے کلام کو کینسل کر دیتا ہے قلام اللہ ینسخو کلامی وقلامی لا ينسخو کلام اللہ مسلم میں مشکات میں روایت موجود ہے یہ اس لیے عنفیہ کا موقع بہت مضبوط ہے جب قرآن کریم پر آج آئے تو تم چھپ رہو اور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُعُ وَخِیفَتُ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوبِ وَالْآَصَالِ وَرَاتَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے جی میں یہاں سے لوگ کہتے ہیں دیکھو یاد کرو اپنے رب کو اپنے جی میں یعنی سور فاتحہ دل میں پڑھ لو یہ لانا چاہتے ہیں یہاں سے یاد کرو اپنے رب کو اپنے جی میں یعنی آہستہ آہستہ سور فاتحہ پڑھ لو یہ بولنا چاہ رہے ہیں حالانکہ یہاں پر سور فاتحہ کی بحث نہیں ہے قرآن کریم کی بحث ہے قرآن کریم جب پڑھا جائے تو چپ ہو جاؤ اور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور مزید اس کے بعد حکم یہ ہے کہ تم اپنے رب کو یاد کیا کرو کیسے اپنے جی میں یاد کیا کرو کبھی آدمی زبان سے یاد کرتا ہے کبھی آدمی زبان اور دل دونوں سے یاد کرتا ہے بٹھ جاؤ بھی بٹھ جاؤ ہی اور کبھی آدمی اپنے زبان اور دل دونوں سے یاد کرتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف زبان سے یاد کرتا ہے دل سے یاد نہیں کرتا ہے ہاں اگر دل سے زبان دونوں سے یاد کرتا ہے تب تو بہت پیارا بندہ ہے اور اگر صرف زبان سے یاد کرتا ہے دل میں کھیت ہے تکان ہے خاجات ہے جانا ہے آنا ہے ہزار چیزیں دل میں ہیں زبان سے یاد کرتا ہے تو رومی فرماتے تھے بر زبان تسبیح در دل گاؤ خر ایچنی تسبیح قیدارد اثر زبان پر تسبیح ہے اور دل میں گائے ہے بیل ہے دکان ہے مکان ہے ایسی تسبیح کیا اثر رکھیں گی لیکن کہتے ہیں اللہ کا شکت بجا لاؤ تب بھی کہ پورے جسم تو غافل ہیں ایک زبان کم سے کم ذاکر تو ہے زبان تو اللہ اللہ کر رہی ہے یہ بھی قابل شکر مقام ہے ہاں بہتر تو وہ تھا کہ دل اور زبان دونوں اللہ کی طرف متوجہ ہوں لیکن دل غافل ہے زبان تو ذاکر مل گئی اس پر بھی شاکر ہونا چاہیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان ذاکر ہوتی ہے تو دھیرے دھیرے دل ہمارا متوجہ ہو جاتا ہے دل ہمارا اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی مقام سبر ہے مقام شکر ہے تو دل سے یاد کرو زبان سے یاد کرو نماز ایسا مجموعہ ہے کہ اس میں سر پیر ہاتھ نا کان دل ہر چیز استعمال میں آ جاتی ہے اس لیے نماز سب سے افضل ترین عبادت ہے تضرعان ذاری کرتے ہوئے روتے ہوئے وخیفتا خوف کھاتے ہوئے دو قیفیتیں ہیں در اور خوف تضرع آجزی پتہ نہیں ہماری نماز خبول ہو کی نہ ہو ہماری تصویر قبول ہو کی نہ ہو خیفتا خوف مرنے کے بعد کیا ہوگا حساب کیسا ہوگا قبر میں کیا ہوگا معاشر پر کیا ہوگا دون الجہر من القول دون الجہر من القول کے معنی جس کو ہم جہر کہتے ہیں اس سے کم صرف یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے الفاظ کہیں کوئی نہ سن سکے اور جہر یہ ہے کہ آپ کی الفاظ نکلیں دوسرا کوئی سن سکے تو یہ جہر ہے اللہ فرماتے ہیں دون الجہر جہر سے کم یعنی تمہارے جی سے بھی آواز نکلیں اور بعض والے نہ سن سکیں اس کے درمیان آواز ہو مطلب الفاظ چلیں دل بھی چلے زبان بھی چلے بالغدوی والآصال صبح اور شام صبح شام رات دن یہ سے ہم کہتے ہیں مشرق و مغرب مراد ساری کائنات ایسے مراد ہے غدوی والآصال صبح و شام یعنی جتنا ہو سکے اللہ کو یاد کریں غافلوں میں سے نہ ہو جائیں یعنی جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اپنے جی میں وہ بندہ غافلوں میں سے ہوتا ہے اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ بندہ زاکروں میں سے ہوتا ہے نبی کی دعا تھی کہ اے اللہ ہمیں قلب دے شاکر اور زبان دے زاکر اور عمل دے صالح یہ دعا تھی تو جب بھی آپ اللہ سے دعا کریں تو اللہ ہمیں ایسی زبان عطا فرما جو ذکر کرنے والی ہو ایسا قلب عطا فرما جو شکر کرنے والا ہو تو لسانا زاکرہ وَقَلْبًا خَاشِعَا وَعَمَلًا صَالِحًا مُتَقَبَّلًا ایسا عمل جو صالح ہو اور مقبول ہو اس کے بعد اس میں بہت سے مضامین اور ہیں آپ جتنا دھونیں گے جتنا کھو دیں گے آپ کو ملے گے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی کا اظہار کر دیا بے شک جو لوگ اللہ کے پاس ہیں وہ تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت سے اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ اِنْدَ رَبِّكَا بے شک جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں مراد فرشتے ہیں یا تیرے پاس ہیں کا مطلب اللہ کا اتنا ذکر کرتے ہیں اتنا قرب اختیار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہیں اللہ کے قریب کون ہیں اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے یہ تو ہوئی رحمت حدیث میں آتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو سجدہ مقامِ قرب میں بندے کے لیے سب سے قریب تر کر دیتا ہے اللہ سے تو جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے قرب کا ذکر کے ذریعے عمل صالح کے ذریعے تصور کے ذریعے استہذارِ رب کے ذریعے وہ کیا ہے ہر نماز میں اس کا خیال ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا کم سے کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کی مش کرتے کرتے جب اس کا عادی ہو جاتا ہے تو گویا وہ اللہ کے پاس ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو لگتا ہے کہ میں اللہ کے پاؤں میں سجدہ کر رہا ہوں حدیث میں آتا ہے بندہ جب اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے تو سرگوشی کرتا ہے اسی واسے کہا اگر تھوک آ جائے موں میں تھوکنے کی نوبت آ جائے تو سامنے مت تھوکو کیونکہ سامنے تمہارے قبلے کی سمت میں تمہارے رب کھڑے ہوئے ہیں تم نے رب سے مناجات شروع کر رکھی ہے سامنے تھوکنا منا اور دائی طرح بھی مت تھوکو کہ تمہارے مقرب فرشتے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں ہاں بائیں پاؤں کے نیچے تھوک لو اگر فرش خراب ہونے کا خطرہ نہ ہو اس زمانے میں فرش ایسا نہیں ہو دیئے تھے ماشاءاللہ وہاں تو کنکر چھپتا تھا کنکر چھپتا تھا تشانی پر اور شب قدر میں نبی کی پیشانے پر کیچھر دیکھا لوگوں نے کیوں کچی تھی مسید نبی تو پاؤں کے نیچے تھوکنے کا حکم ہے کیوں سامنے منع کیوں ہے اس کی مناجات کی وجہ سے تو جو جتنا اللہ کے قرب میں محسوس کرے گا اپنے آپ کو اللہ فرماتے ہیں اس کی کیفیت یہ ہوگی اگر یہ فرشتہ مراد ہے تو کوئی اشکال نہیں اور انسان اگر اللہ کا قرب دھونتے دھونتے پہنچتا ہے لا استقبرون عن عبادتی تو اللہ کی عبادت سے وہ تقبر نہیں کرتے وَيُسَبِّعُنَهُ اور اس کی تسبیح بیان کرتے سبحان اللہ عبی حمدی سبحان اللہ العظیم بہترین تسبیح ہے سبحان اللہ عبی حمدی سبحان اللہ العظیم دو کلمیں ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پیارے ہیں زبان پر ہلکے پھلکے ہیں مزان عمل میں بہت بھاری ہیں اور جب بندہ ان سے اللہ کو چاہتا ہے تو سمندر کے جھاک کے برابر خطائیں ہیں تو مٹھا دیتا ہے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم تو اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے رہتے ہیں تسبیح کے واسے بہت سے بہت سے الفاظ ہیں میں نے ایک الفاظ بتو نمونے کے پیش کر دیا ہے جو بخاری کی آخری حدیث میں ہے آپ بھی یاد کر لو سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم قصرہ سے پڑھ سے جاؤ اس کو آگے کا ٹکرا ہے وَلَهُوْ يَسْجُدُونَ اور اسی کے لئے سجدہ کرتے ہیں یہاں پہلا سجدہ آیا ہمارے پاس ہر ایک پر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ہے پورے قرآن کریم میں چودہ سجدہ ہیں جو واجب ہیں یہاں پہلا سجدہ ہوتا ہے روایت میں ہے شیطان کہتا ہے کہ مجھ کو سجدہ کا حکم دیا گیا میں سجدہ نہیں کیا مردود ہو گیا اور ابن آدم کو سجدہ کا حکم دے دیا اس نے یہاں پر سجدہ کر لیا وہ اللہ کے قریب پہنچ گیا دہارے مار کے روتا ہے آپ لوگ یہاں پر سجدہ کریں گے تو شیطان کو رونا آئے گا آپ حضرات اس سجدہ تلاوت کو ابھی بھی کیا ہے تو کر لیں علی الفور واجب نہیں ہے نماز میں اگر یہ آئیت آئے تو نماز ہی میں واجب ہے اور نماز کے باہر جب پہی جائے تو اس کی تلافی اس وقت بھی ہو سکتی ہے کبھی بھی ہو سکتی ہے جب یاد آئے جب ہو سکتی ہے لیکن باوضو کرنا ہے کھڑا ہونا شرط نہیں ہے بیٹھے بیٹھے اس کو چھتھی کہا ہے بیٹھے بیٹھے وہ لوگ سجدہ کر لے سکتے ہیں